اسلام علیکم میں ہوں تکریم اور ایمان اور آپ کو اپنا سونا پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی عرصے کے بعد ویڈیو ڈالنے کے لیے بہت معذرت خواہوں اصل میں کچھ مصروفیات ایسی ہوگی تھی جن کی وجہ سے ویڈیو کافی پرانی بنی ہوئی ہے اور میں اپلور نہیں کر سکا لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے چوہا سیدن شاہ بائی پاس اس کی سیر کروائیں گے اس کے علاوہ چوہا سیدن شاہ کے ارد گرد جتنے بھی خوبصورت مقامات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں گے نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیوز آئیں گے ان میں انشاءاللہ ان مقامات کا بھی ذکر کیا جائے گا السلام علیکم جی میں ہوں تکریم ایرمان اور آپ کو اپنا سونا پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آئے ہیں جی چوہا سیدن شاہ میں یہاں پہ جو کلر کار میں بیسٹ وی سیمنٹ فیکٹری ہے اس کو دے وہ دکھائیں گے آپ کو پاہر سے آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ بتائیں گے کہ وہ کتنی بڑی ہے وہاں سے ڈیلی کا کتنا جنب وہ بن کے سیمنٹ نکل رہا ہے اور یہ کہاں کہاں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے اور یہ کیسے چل رہی ہے مکمل اور ساتھ ابھی جو ہم کھڑے ہیں ہم بائی پاس پہ کھڑے ہیں چوہ بائی پاس پہ اور یہاں سے آپ کو چوہا جو شہر ہے وہ بھی دکھاؤں گا جو چاروں طرف فاروں میں گرہ ہو گئے اور بائی پاس پہ اس وقت کھڑے ہیں دکھاتا ہوں گا آپ کو بیک سائٹ سے میرے ساتھ اس وقت میرے دوست ہیں تو رزوان صاحب پیچھے کھڑے ہیں رزوان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ اسلام علیکم گائز کی حال ہے ٹھیک ہو یار چینل سبسکرائب کریں ان کو سپورٹ کریں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے بائی پاس کی ساری ویڈیو دکھائیں گے اور ابھی آپ انجوائے کریں ہمارا چوہا سیدن شاہ اس کی ویڈیو کو چیک کریں جی ٹھیک ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی بیک سائٹ سے مکمل چوہا سیدن شاہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بائی پاس بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے چوہا سیدن شاہ چاروں طرف پاڑ ہیں تھند ہی تھند ہوتی ہے یہاں پر سردی مدد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں موسم بہت اچھا رہتا ہے چوہا سیدن شاہ بائی پاس کا خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو میں بتاتا چولوں کہ چوہا سیدن شاہ کا یہ بائی پاس ایک سائٹ سے کٹاس راج کے قریب مقام ہے وہاں سے نکلتا ہے اور دوسرا یہ چوہا کے دوسری سائٹ سے نکلتا ہے جو پردادن خان ہمارا آتا ہے راستہ اس بائی پاس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ پہلے چوہا کے اندر سے جتنی بھی بڑے گاڑیاں گزرتی تھی وہ ساری اب باہر سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ہی ہمارا بیسٹ ویسی میٹ فیکٹری ہے جس فیکٹری کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ضرور دوں گا کہ اس فیکٹری کا کام کیا ہے وہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح وہ کام کر رہی ہے باقی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چوہا سیدن شاہ ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے یہاں پر اب وہ ہوا بہت تھنڈی رہتی ہے سردیوں میں کافی سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے پہاڑ کے اوپر ہونے کی وجہ سے چاروں طرف اس کے پاڑ ہیں اور یہاں پہ موسم انتہائی موتدل اور خوبصورت رہتا ہے چوہا سیدن شاہ کا نام چوہا سیدن شاہ اسی لئے پڑا ہے یہاں پہ باوہ سیدن شاہ کا مزار بھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ جب کبھی آئیں گے تو چوہا سیدن شاہ میں موجود باوہ سیدن شاہ کا جو مزار ہے اس کا بھی آپ کو ضرور وزٹ کروائیں گے اور وہ مزار اس کے اوپر ہر سال ایک میلہ لگتا ہے اور انشاءاللہ جب میلہ لگے گا تو اس میلے کے لیے ویڈیوز ضرور بنائیں گے تو ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیسٹ ویسی میٹ فیکٹری کے طرف یہ جو راستہ جاتا ہے اس کے بعد یہ کلر کہار کے ساتھ ملتا ہے اور یہی راستہ چکوال کے ساتھ بھی ملتا ہے اور اسی راستے سے آڑا اور بشارت کے لیے بھی راستہ نکلتا ہے یعنی ایک ہمارے پاس جنکشن ہے جس پہ چار راستے نکلتے ہیں ایک چوہا کے شہر میں جاتا ہے چوہا شہر ایک چکوال ایک ہمارے پاس کلر کار کٹاس کی طرف جا رہا ہے اور ایک ہمارا پنڈ دادن خان کی طرف اور ساتھی آڑا کی طرف نکل رہا ہے یہ بارے راستے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس علاقے کے لیے باقی اس علاقہ کے اندر جو مشہور چیزیں یہاں کی کانے ہیں کوئلہ کی بہت زیادہ کانے یہاں موجود ہیں جو چوہا سیدن شاہ اور کٹاس کے راستے میں آتی ہیں کٹاس کی ویڈیو آرڈری میں نے اپلوڈ کر دی اپنے اس چینل پر کافی پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ چینل کو اوپن کر کے وہاں سے کٹاس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکمل ویڈیو آپ اس کو بھی لازمی دیکھئے گا باقی آپ کو بتاتے ہیں بیسٹ ویس سیمٹ فیکٹری کے بارے میں ہم نے یہاں سے اپنا سفر چوہ سیدن شاہ سے سٹارٹ کیا دوست کے پاس رکے ہوئے تھے وہاں سے ہم نے بائیک لی بائیک پہ ہم گئیں بیسٹ ویس سیمٹ فیکٹری راستے کے سارے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں انتہائی خوبصورت محول انتہائی خوبصورت پر سکون جگہ ہے یہاں پہ آپ پہ پکنک کے لی بھی آ سکتے ہیں بائیک پاس کے پاس انتہائی خوبصورت گھومنے پھرنے کے لیے مقامات ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ کلر کار کے ساتھ یہاں پہ کلر کار کیرکٹ کالیج بھی ہے جو بھی آپ راستے میں دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پہ رائٹ سائیڈ پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ یہ جس کا کلر کار کیرکٹ کالیج کی وہاں پہ موجود ہے یہاں پہ لڑکے کرکٹ بھی کھیر رہے تھے اس کے ساتھ یہ کالیج آج کالیج کے بعد آپ کہا جاتا ہے کٹاس رانچ کٹاس رانچ آل ریڈی آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا جن لوگوں نے وزٹ نہیں کیا وہ لازمی کیجئے گا ایک تاریخی مقام ہے جہاں پہ جس کی ساری تاریخ آل ریڈی میں نے دوسری ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے تو آپ ٹرائی کیجئے گا کہ وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھ لیں باقی اس وائپاس سے ڈیلی ہزاروں ٹرک گزرتے ہیں جو کہ سیمنٹ لے کر یہاں سے گزرتے ہیں باقی پتھر نکالتے ہیں کوئلہ نکالتے ہیں یہ ساری مادنیات یہاں سے نکالی جاتی ہیں اور ان کو پورے پاکستان میں ٹیلیور کیا جاتا ہے ہمارے پاس جو کوئلہ ہے وہ یہاں سے زیادہ نکالا جا رہا ہے چوہ سیدن شاہ سے اس کے بعد خشاب کی جو پاڑی ہیں وہ ساری وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور جو نمک ہے وہ ہمارے پاس کھیوڑا سے نکالتا ہے انشاءاللہ کھیوڑا کے اوپر بھی ویڈیو آئے گی اور لازمی آئے گی کیونکہ ہمارا کھیوڑا ایک رہا گیا ہے جس کی ویڈیو بھی ابھی ہم نے نہیں بنائی وہ بھی ویڈیو لازمی بنائے گے لیکن اب ہم اپنے بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کے طرف بڑھ رہے ہیں تو بیسٹ وے کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ بتاتے چلوں بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کے ایک ہمارے پاس کلر کار کے اندر ایک اس کا پلانٹ لگا ہوا ہے اب اس کا ریسٹلی جو نیا پلانٹ لگایا گیا ہے وہ ہمارا بھلوال میں لگایا گیا ہے بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری کا تو یہاں پہ مقامی جو پتھر ہے اس کو استعمال کر جاتا ہے اس پتھر کو یوز کرنے کے بعد اس میں سے سیمنٹ بناتے ہیں پلاسٹراف پیرس بنائے جاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں بنائے جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں پورے پاکستان میں ڈیلیور ہوتی ہیں مین برانچ ان کی کراچی میں ہے جہاں سے یہ اس کا ایک ہمارے پاس کلر کار میں موجود ہے اس کا پلانٹ ایک پلانٹ ہمارے پاس بھلوال میں موجود ہے اسی طرح یہ علاقہ ثقافتی طور پر روایات کی طور پر بہت مشہور ہے اس علاقے کا سب سے جو مشہور ہے کلر کار کا وہ ہے ہمارے پاس تیتر تیتر اس علاقے میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے لینڈ آف پیکاکس بھی کہتے ہیں اس سے اور مور بھی بہت زیادہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں یہاں پہ ان کا شکار جانا وہ کچھ خاص ٹائم میں allow کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ان کا شکار allow نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس علاقے کے اندر بہت سارے جھیلے ہیں بہت سارے چشمیں ہیں اور مین جو ہے وہ کلر کار جھیل ہے اس کی بھی انشاءاللہ ضرور ایک vlog ہوگا اس کی اوپر بھی ایک ویڈیو لازمی بنائے جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس تخت بابری ہے تخت بابری بھی کلر کار کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اس کا بھی وزٹ کیا جائے گا اس کی ویڈیو ضرور بنائیں گے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تخت بابری اور ہمارے پاس جو جھیل ہے کلر کار کی اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے چشمیں ہیں جو کہ جہاں پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں انتہائی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے گرمیوں میں انتہائی خوشگوار مول ہوتا ہے وہاں پہ لوگ پکنک منانے جاتے ہیں اور وہاں سے تازہ پانی جانب وہ چشموں سے بہرہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم آڑا بشارت والی سائیڈ پہ ہیں تو یہاں پہ ایک دربار ہے جو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہے پہاڑ کی چوٹی پہ بنا ہوا ہے چہل عبدال اس کا نام ہے وہاں پہ بھی لوگ سلام کرنے آتے ہیں اور سب سے زیادہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں بہت ہائٹ ہے اس کی جس کی وجہ سے وہاں سے نظارہ بہت خوبصورت ملتا ہے انشاءاللہ اس کی اوپر بھی وزٹ کریں گے اور وہاں پہ لوگ پکرک بنانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ گھر سے کھانا بنا کر لازمی لے جائیں اور ساتھ پانی لازمی لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ پانی ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو راستے میں بھی پرابلم نہیں ہوگی اور کھانا وہاں پہ نہیں ملتا آپ نے خود کھانا بنا کر لے جانا ہوتا ہے تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں بیسٹ ویس سیمنٹ فیکٹری کے گیٹ پر ٹائم بہت کام تھا اور ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی اس لئے ہم نے ارادہ تر کر دیا بیسٹ ویس سیمنٹ فیکٹری میں جانے کا انشاءاللہ پھر کبھی وزٹنگ کارڈ لے کر ہم انشاءاللہ ضرور اس فیکٹری میں جائیں گے اور اس کی ویڈیو ضرور بنائیں گے جہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس پارکنگ ہے بیسٹ ویس سیمنٹ فیکٹری کی جہاں پہ گاڑیاں اور ٹرک پارک کی جاتے ہیں اور یہاں سے لوڈ ہونے کے بعد پورے پاکستان میں سیمنٹ سپلائی کیا جاتا ہے اور یہاں کا سیمنٹ اچھی کوالٹی کا سیمنٹ مانا جاتا ہے اور اس کو پورے پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لازمی لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے اور ساتھ میں نیکسٹ یہ بتانا ہے کہ کس کی ویڈیو پہلے بنائی جائے پہلے باوستادر شاہ کے دربار کی ویڈیو بنائی جائے یا پھر اس کے علاوہ چیل عبدال کی ویڈیو بنائی جائے اور مجھے دعاوں میں اجاد رکھے گا اللہ حافظ